بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلینجی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیزکس کلاس نائن چپٹر نمبر ٹو نمیریکل نمبر ٹو پوائنٹ نائن اس کو ہم نے سالب کرنے ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ نائن اور ٹین کو ایک ہی لیکچر میں سالب کر دیں اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ نیکس ہم سالب کر دیں گے ہمارے پاس قویسٹن نمبر نائن ہے وین بریک آر اپلائیڈ دا سپیڈ آف اٹرین ڈیکریز فروم نائنٹی سکس کلومیٹر پار آرز ٹو فورٹی ایٹ کلومیٹر پار آرز یعنی کہ جب ہم بریک اپلائی کرتے ہیں تو ٹرین کی سپیڈ جو ہے وہ نائنٹی سکس سے کام ہو کر فورٹی ایٹ پر آ جاتی ہے این ہنڈر ایٹ ہنڈر میٹر اور وہ فورٹی ایٹ تاک آنے تاک جو ہے ایٹ ہنڈر میٹر کا فاصلہ جو ہے وہ کور کر لیتی ہے ہاؤ مچ فردر ویل بی دا ٹرین موف بی فور کومنگ ٹو ریسٹ یعنی کہ ریسٹ میں رکنے سے پہلے پہلے وہ اور کتنا فاصلہ جو ہے وہ تیہ کر لے گی کور کر لے گی تو یہ ہم نے بتانا ہے تو اس کے لیے ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں سلوشن میں آنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں وی آئے ہمارے پاس ہے جی نائنٹی سکس کلومیٹر پر آرز اس کو میٹر پر سیکنڈ میں چینج کریں گے ملٹی پلائے بائی تھاؤزینڈ ڈیوائیڈ بائی سکسٹی ملٹی پلائے سکسٹی اس کو آپ تھلٹی سکس انڈرڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ دو زیرو کٹ جائیں گی پیچھے آپ ٹویل پہ کٹ کریں گے تو ٹویل تھریزار اور ٹویل ایٹزار تو یہ آپ کے پاس ایٹ ملٹی پلائے ٹین ایٹی بائی تھری میٹر پر سیکنڈ اسی طرح وی ایف جو ہے وہ فورٹی ایٹ ہے تو اس کو آپ فورٹی ایٹ ملٹی پلائے تھاؤزینڈ ڈیوائیڈ بائی تھلٹی سکس انڈرڈ تو یہ آپ کے پاس فورٹی بائی تھری میٹر پر سیکنڈ آ جائے گا اور ایس کی ویلیو آپ کو دی گئی ہے ایٹ انڈرڈ میٹر تو فائنڈ آپ نے کرنا ہے ایک تو ریٹارڈیشن اور دوسرا آپ نے ایس نکالتے ہیں ریٹارڈیشن اس نے ہمیں کہا نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی جو ہے آسانی کے لیے اس کو فائنڈ کرنا ہے فارمولا ہمارے پاس تھرڈ ایکویشن ہم یوز کریں گے اس میں ہمارے پاس یہاں سے ہم ریٹارڈیشن نکال سکتے ہیں کیونکہ دونوں ویلاسٹیز ہمارے پاس موجود ہیں ڈسٹنس بھی موجود ہے اور ٹائم اگر موجود ہوتا تو ہم سیکنڈ ایکویشنز یوز کر سکتے تھے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹو اے ملٹیپلائے ایٹ انڈرڈ وی ایف سکیر ہمارے پاس آ جائے گا سکسٹین ہنڈرڈ بائی نائن اور وی آئیس جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا ایٹی بائی ثری سکیر ٹھیک ہے تو سیم آ جائے گا سکسٹین ہنڈرڈ بائی سکسٹی فور آ جائے گا اور یہ سکسٹین ادھر آ کر کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ دو زیرو کٹ ہو جائیں گی اور پیچھے سکسٹین وان زار سکسٹین تھری زار تو یہ آ جائے گا 3 by 9 3 by 9 کو کٹ کریں گے 3 1 0 and 3 3 0 تو ہمارے پاس retardation آ جائے گا minus 1 by 3 یہ آ جائے گا اب ذرا دیکھیں retardation تو ہم نے find کر لیا اب ذرا دیکھیں یہ ہمارے پاس v آئے تھی یہاں سے break لگی ہے تو یہاں تک ہمارے پاس v f آئے گی ٹھیک ہے v f موجود ہے یہ والا جو distance تھا یہ تھا 800 میٹر یہ والا جو distance ہوا ہے اب ہم نے یہ نکالنا ہے کہ rest میں جانے تک وہ اور کتنا distance cover کرے گی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم next distance cover کرنے کے لیے اس velocity کو ہم v آئے کہہ لیں گے اور اس velocity کو ہم v f کہہ لیں گے پہلے تو ہم نے retardation نکالنے کے لیے یہ v آئے لی ہے اور یہ v f لی ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے retardation چونکہ uniform ہے اسی retardation سے وہ آگے جا رہی ہے تو ہم اس کو v i لے لیں گے اور اس کو v f لے لیں گے اوکے تو یہاں سے ہم answer جو ہے وہ نکالیں گے v i ہمارے پاس 40 by 3 ہو جائے گا v f ہمارے پاس 0 آ جائے گا retardation minus 1 by 3 ہے third equation دوبارہ سے use کرتے ہیں تو یہ minus 2 into minus 1 by 3 s is equal to 0 minus 40 by 3 اوکے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 2 by 3 ایک minus minus سے کٹ جائے گا یہ 3 ادھر جا کر multiply ہو جائے گا اور 2 ادھر آ کر divide ہو جائے گا تو یہ 3 ones are 3 3s are اوکے اور یہ 2 ones are 2 8s are تو یہ 800 by 3 آ جائے گا اس کو جب ہم divide کریں گے 266.67 ہمارے پاس total distance آ جائے گا اوکے اب result میں وہ ہمیں کہہ رہے کہ s is equal to 266.67 ہمارا result آ گیا اب اسی سے related question number 10 ہے وہ کہہ رہے کہ in the above problem to find the time taken by the train to stop after the application of a break وہ کہہ رہے کہ total time کتنا لگے گا اسی میں یعنی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے اس نے break لگائی تھی یہاں سے لے کر یہاں تک total اس کو رکنے میں time کتنا لگا تو ہمارے پاس vi جو ہے وہ کتنی ہے ہمارے پاس 80 by یعنی کہ 96 ہے اور vf ہم لیں گے 0 تو اس کے مطابق ہم اس کو solve کریں گے vi ہمارے پاس 96 ہے اس کو change کریں گے یہ 80 by 3 آ جائے گی vf ہمارے پاس 0 ہے ٹھیک ہے retardation ہم نے پچھلی equation میں نکالا minus 1 by 3 time ہم نے find کرنا ہے تو یہ والی equation ہم لگا دیں گے final velocity 0 ہے initial velocity ہمارے 8 by 3 ہے اور a کی value minus 1 by 3 ہے تو t ہم نے find کرنا ہے تو یہ ادھر آ کر minus ہوگا پھر minus minus سے cut جائے گا اور یہ 3 جو ہے ادھر آ کر multiply ہوگا تو t is equal to 80 by 3 multiply 3 3 3 سے cut جائے گا تو time اسے کتنا use ہوگا 80 second تو اسی کے ساتھ ہمارا chapter number 2 جو ہے وہ complete ہوا انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم chapter number 3 start کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ اشماللہ انشاءاللہ انشاءاللہ س放 year کریں انشاءاللہ أس esos gente بنی ha ayud on اور esemp �� چپنیلہ